کیا آپ نے کھانا کعبہ کے تواف کے علاوہ کسی اور قسم کے تواف کے بارے میں سنا ہے؟ مصر میں ایک ایسی فیرونی عبادت کا ہے جہاں آج بھی فیرونی مجسموں پر لے کر مشرق لوگوں کا تواف جاری ہے یہ عبادت کا مصر میں کہاں واقعہ ہے اور کون سے مذہب کے لوگ اس کا تواف کرتے ہیں اور یہ دراصل کس فیرون کی پوجہ کی جا رہی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ سب آپ کو تفصیل سے بتائیں گے دوستو یہ ذکر مصر کے مشہور شہر نکسر کا ہے جہاں صدیوں پہلے اس دنیا پر حکمرانی کرنے والے فیرون ریمسل ٹو کی بہت بڑے پیمانے پر بنائی گئی عبادت کا آج بھی مجود ہے جس تواف کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ دراصل ایک بچھو کے مجسمے کے گرد کیا جاتا ہے جسے علامتی طور پر فیرون کی عبادتگاہ بھی سمجھا جاتا ہے بچھو کا یہ مجسمہ ایک چھوٹے سے اوپر مقبرے کے اندر نصب دیا گیا ہے جو کہ میلوں پر پھیلی ہوئی اس عبادتگاہ میں مجود ہے اسی کے ساتھ تھوڑی دور ریمسل ٹو کا اپنا بلند مجسمہ بھی مجود ہے اس مجسمے میں دونوں ٹانگوں کے درمیان اس فیرون کی بیوی کا مجسمہ بھی دکھائی دیتا ہے روایات میں آتا ہے فیرون جس کا ذکر کیا جا رہا ہے دراصل وہی فیرون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا اور جو مجسمہ اس کے قدموں کے درمیان ہے وہ دراصل اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا مجسمہ ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان تھی اور اس کا تلق بنی اسرائیل سے تھا یہ وہی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ تھی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے حکم سے پروش کی تھی انہیں اپنا بیٹا بنایا تھا اور بعد میں مسلمان بھی ہو گئی تھی تاریخی روایات کے مطابق فیرون اپنی اس بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا یہی وجہ تھی اس نے اپنے دور میں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے کئی مجسمے بنا رکھے تھے ناظرین لکسر داراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پدائش کا شہر ہے جہاں یہ فیرون کی عبادت گاہ بنائی گئی ہے جن کے اندر قریباً 134 بے حد باری قسم کے پلنر مجود ہیں تاریخ بتاتی ہے اس ایریا میں فیرون کا گھر بھی تھا اور یہ عبادت گاہ فیرون نے اپنے استعمال کے لیے بنائی تھی یہاں پر تمام شاہی خاندان بادشاہ فیرون کے ساتھ عبادت کرتے تھے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس عبادت کا تھوڑے ہی فاصلے پر ایک میوزیم بھی بنایا گیا ہے جہاں فیرون کے محلات سے ملنے والے ہزاروں سال قرآنیں قوادات کے علاوہ فیرون کی لاش جسے ممی کہا جاتا ہے وہ بھی مجود ہے لیکن اس میوزیم میں لوگ صرف اس ممی کو ہی دیکھ سکتے ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ صدیوں بعد بھی فیرون کے اس روایات کو جاری رکھنے والے کچھ بے دین لوگ مجود ہیں کچھ لوگ اس رسم کو مقدس سمجھ کر ادا کرتے ہیں کچھ لوگ ساتھ ساتھ دوائیں بھی مانگتے ہیں لیکن کچھ لوگ در حقیقت اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ یہاں تواف کے ساتھ چکر پورے کرنے پر ان کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس عبادت کا کے ساتھ مجود ایک طلاب بھی اس زبانے کا ہے اور فیرونی دور میں اس طلاب کے پانے کو بے حد مقدس سمجھا جاتا تھا تاریخ میں آتا ہے کہ اس طلاب میں صرف فیرون اور اس کے قبیلے والے ہی گسل کرتے تھے یہ گسل عبادت سے پہلے پاک ہونے کے لیے بے حد ضروری سمجھا جاتا تھا جس طرح مسلمان اپنی نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں